بولے سانے حال ساس بھی اکان سنگتانو ساٹھے ویورس نو جڑا ہے جاگ روک کیتا جاندہ ہے تے ہمیشہ دی طرح ساٹھے سٹوڈیو دے ویچ جہدار مہندر سنگ جی خیرہ مجود نے آوئے نا دا سواگت کریے فتح دی سانچ بھائیہ جی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح خیرہ صاحب آپ جی دا سواگت ہے تے آج جڑی آپا گالبات کرنی ہیں جو کے مسئلہ ہوتے جہدار مہندر سنگ خیرہ والوں پروفیسر کرپال سنگ بننگر جو کی پردانش رومنی گورتوار اپربند کمیٹی دے انہوں نے ایک چٹھی لکھی گئی اس چٹھی دے ویچ کی کچھ لکھیا گیا اس بارے جڑی گالبات پائینا دنال کرنی ہے تاں کے جڑے ساٹھے درشک نے انہوں نے پتا لگ سکے کہ اے جی ساٹھی قوم دے ویچہ ہور کیڑے مسئلے نے جنہ دی جڑی گالبات ہے اور نہیں ہندی تاں کے ساٹھے جڑے جاگ رکھ ہو سکن جڑی چٹھی لکھی گئی پانچ سنگ صاحب مانوالوں آر ایس ایس تو چیترین سمندی سندیش دی انہوں نے دیکھی کرن دی ان لنگڑا کیوں کی تی جا رہی ہے اس سر لکھ دے ہیٹ جڑی چٹھی لکھی گئی تے جہدار صاحب میں پہلے تاں دوئے پچھا کہ اب کی لوڑ کی پہی اس چٹھی لکھن دی کی کارن کی اس کی حصے پچھے یہ سر لکھ دی سنگ جی اس کر کے لوڑ پہی کہ دیکھو ایس ویڑے سمچی سکھ قوم دا مین مسئلہ ہے اپنی ولکھن ستن تر ہوند ہستی نو پچھونا جی تے سکھ ترن دے نیاری پان نو پچھونا بلکل آئیتوں پینک سال پہی لانا نو جو سدو نے امبر سارا اپنے کار جی اکھنڈ پار کی کروایا اسے ویڑے شیو لنگ دی مورتی ثابت کی تھی اس سے ویڑے حبن کر کے مورتی پویا کی تھی انہوں نے جنے ہو بھی پایا جنیاں تصویرانے وہ عام جدہ وائرل بھی ہویا پا کے بقیدہ حبن کی تھی اور وہ فوٹو سارے نے دیکھے میں جی سنگ جی کارتہ سدہ سدہ سبکار جو جی سدار گیا نگر بجنسین کی انہوں نے فیکس کر کے شکایت کی تھی اس ٹائم تو اسی انہوں نے شکایت کی تھی ہاں جی فیکس کی تھی انہوں نے مل گیا اور جی فیکس کی وہ چتھی کہلو شکایت کہلو وہ اتھے سارے پنجابی پیپران جوی شپی اور یہ داکٹر گردیب سنگھ انہوں نے ریڈ گو تو پڑ کے بھی سنائیں ٹھیک ہے ان سوالیں پیدا ہندہ کے جتھے دار دے نک دے ہیٹھاں ساڑے سکس داندھنوں اڈا بڈا چیلنج ہو جے جیڈا کے آج چیلنج آر ایس اس کر رہی ہے ابھی سکھ تھا انہوں نے ہندو تھا انہوں نے دینار جوڑے بلکل جتھے دار صاحب نے تین چار منہ تھا کوئی غل ہوئی نہیں چار کمینے بعد اخبار کے نہ بیان دیتا بھی سانو لکھتی شکایت وہ پہنچی ہی نہیں ٹھیک ہے ہونہ اپنا گالی شوٹی کر گئے ہونہ اے سویڑے اپنا دیکھ دیا کہ ساڑا ہر روج نوہ مدہ مسلے دا مکھ کارن کی ہے آپ انہوں تو خبران سن دیا تو اڈی جی بلکل یہ جو بڑا کلیر کر کے دس دے ابھی کتھیں گردورہ دلیٹا آتا کتھیں دورٹا آتا کہتے ہیں دور کیسے سکھ دنگی پابلات تھی انہوں مجبور رو جائے ہو جنیاں گلہ ہون دیاں اور یہ ساری ہون دی پچھے بیک وجہ گراؤنڈ کی ہے کہ جیڑا سانتی جنہیل سنگ جی پن رہوایاں نے ایک کیا سی بھی پائی دیکھو اس ہی ایتھے سکھک بکھری کھو ماں اس ہی سویب ماننا رہنا چاہو نے ہیں سادہ ترمی دوانا رہنا بکھرا اس ہی دوانا پیار کر دے ہیں پر وہ اپنے ترم جرے ہیں نسی اپنے ترم جرے ہیں جی ہونے ہی سب کشھ ساڑے جیڑے ایس بیڑے کھالتا جیسے دار صاحب یا ساڑے شروع نکمیٹی دے پردان ایک کو صدرہ بچا پہنے نو لے سکتے ہیں جی یہ تام میں لکھنے کے مجبور ہوئے ابھی ایس بیڑے انہ دے اکھان دے سمبنے ہی سب کشھ ہو رہے ہیں ہاں جی اور وہ ساڑے بنوگر صاحب صرف کی کر دیا کہ ایک بیان دے شڑ دیا ہے ہاں جی ایک بیان دیتا جی یہ ہے ساڑے نے بہت مڑا ہو رہا جی عظیم عدی نے چھتھی لے دیتی جی آپ پار یہ ہو کیوں رہا یہ دی جیڑی جھڑ ہے او دی تک کیوں نہیں پہنچا جا رہا اور وہ دی جیڑی 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 سنگھ دی مین وجہ کے دیکھو سڑہ ہے جیڑا سکھ ہوں دا مسئلہ کہ لو کہ انیس سو ٹھتر تم شروع ہوں بیلکل ٹھے اور یہ او سارا تیا حسی جائی سنگھیں ایس ویڑے لوکاں دے سامنے نہیں رکھ دے انہوں لکویا جنڈا اور لکویا بھی اپنے والیان جنڈا یہ جیڑے پروفیسر بنوگر صاحب یہا ہے ایک کوئی صداحر ناس تھی نے ہے بہت بڑے بدوانا انہوں نے چار کتاب بن لکھی ہیں میں انہوں نے صرف یہ سوال کیتا ہے کہ تسی پائی سانت جرنیل سنگھا جیڑا مشن سی جیڑے بارے تسی کیوں کوشنی لکھ دے جیڑی ساڈی ایس ویڑے مین لڑائی ہے بلکل جو سانت جرنیل سنگھ سی بلکل پائی ایسن جیڑی ساڈی قومی او بکری ہے ساڈا تارم بکرا جیڑا میں صرف دو لائنہ پڑھ کے آپ آگیں چڑھ گئے ہیں ہاں جی بھی جیڑا کیونکہ بورگنٹ کئی ہے ریکو گھل ریجن دی ہے جی ساڈی جیڑا تارمدہ صدان سی او بڑا صدہ ہے کہ نیاری ہوند ہی سکھی دا بنیادی صدان تھا جی گرو جوت پیغمبرانے سکھ تارمدہ سکھ گرو سہبانے آریان دے ناری سامی تارمگران ساڈی پڑھتا نو نامن جوڑ کر دیتا براہمانی ہندو دیو 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 تیار دیتا ورن بند نو تیار دیتا نندن جو جات پڑھتا نو زد کر دیتا کارم کھنڈا 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 اور یہ جیڑی ساڈا سدہات سی جی یہ سدہات نو کہلیں سانت جرنیل سامدہ بھی ہویا اور اونا نے سی مینے آچے جی جیڑی اونا دی شادت ہندی ہے او دی بیک گروانڈ یہ ہے اونا دی جیڑی شادت تھا اونا نے سکس دانتا دی جیڑی ولکھن کا سوچتا او دے لئے شادت دیتی اور اونا نے کیا کیسے شادتوں پہلے جو تمہیں گانے چل دی ہے بلکم اونا دا ولکھن نجرہیا اے سیا کہ دیکھو جیڑا سنکلپ جیڑی سانس تھا جیڑا بھی راج جیڑا بھی نجام سکھ ترمدے نیارے پاند پہ اس دی ستن ترنا نو ہانی پچاؤں دا او سانو نامنجور ہے بلکم ہون جی جی سنگ جی کی ہے کہ اے فے بنونگر صاحب نو ہن منجور کے داہو رہے ہیں ہمہم اینا نو کیوں منجور ہو رہے ہیں او اس گل نو بلکل ہی لکویا جا رہے ہیں جیڑا سانت جرنیل سنگھ پہن رہوڑین دا اصل مشن سی ہون اپنے ساری دنیاں جانو دی ہے کہ یہ ساڑی دماغ گل بٹھائی گئی ہے کہ شروعمنی کمیٹی توڑی منی پارلیمنٹ صحیح میں نے یہ فرمکجار کمیٹی ہے شروعمنی کمیٹی شروعمنی کارلی دل بینا کسی شک بہت ہی مانمتیاں سستاماں سی اور بڑیاں کربانیاں نہ بڑیاں پرینہ دنیاں نے اپنا جیڑا اصل خاصا سی انہوں شڑ دتا پہلا دا شڑ دتا اکالی دل سردار پلکاج سنگ بھادی پنجابی پارٹی بنا کے پنجابی پارٹی بنا کے ہالے کے کالی دل دے انگر کو ساری پہ کتاب چھے کہ انہاں دا مکھ ادیش یہ ایسی کہ کہ شک ترم دے نیارے صدانت نو دے بلکھڑتا نو پرچار نو رو دی ہوند نو برکھرا رکھنا جی انہاں نے چار دتا ہون باری آگی شروعمنی کور دور اپنا بندک مٹی جی انہاں نے پوراں تورتے ہی جیڑی دا اپنا آر ایس سے سارے ہے انہاں نے ساڑھے سکھ ترم دے نیارے پند نو پوراں تورتے چیلنج کر دیتا اور ناڑو کہہ رہا کہ دیکھو پاہی سکھ ترم ہندو ترم دے کاندھا جیڑے سکھ انہوں نہیں مندے جی اوہ آتوا دیا تے بکھوا دیا محلو راشتر بات دی جیڑی پرباشاہ انہاں نے چینڈ کر دیتی کہ جو یہ چی جنہوں نہیں مندے گا تے وہ ٹیررسٹ ہے تو انہوں اسی آتوا دی قرار دا مانگے تو جو بندہ سلوک ہے جو ساڑی سٹیٹ جا جو ساڑا دیش چوندہ وہ سلوک اسی ہوتے ناڑک کرانگے اور کردے بھی پہنے ہاں ہون جیڑی جیڑی سنگھ جی آپ پاں گرلوٹ سے لیوں نہیں کہ میں بنوں میں ساڑوں تے ٹھیک ہوں لی جی کہ سرکار سانتی جرنیل سنگھ نوں آتوا دی کبھی سان کو دکھنی ہون تھوڑا جا میں درشکان دیکھ گرلوٹ سے لیوں لگاں جی بھئی سہی میں نے آنچے آتوا جاں فرکا پست ہے کون انیس سو ٹھتر کی اندار کے لڑائی ہے سکھان دی نرنگ کاریان اور سکھ سدان تانوں چیلنج دیا بیلکو لڑائی سدان دیا بھی دیتاری گروہ نوں گروہ رنساو دی برابر برابار جا رہا ہے انہوں سانتی جرنیل سنگھ سانتی جرنیل سنگھ انہوں نے انہوں دے نرنگ کاری سارے جڑے استانسیوں بند کراتے جی بے اسی یہ تھے سکھ ترم دے گروہ دے تاری گروہ دا پرچار نہیں ہو جانے ہاں ہون انہوں نے بند کراتے ہیں یہ مسئلہ سدان تک سی نرنگ کاریان در سکھانے ہیں جی ہون انہوں نے تیجی تیجی تیرنگ یہاں فرکا پرست ہندو حربان صلاح کھنا لالا جگتنا ہے یہ سارے اسٹوڑے جاؤں دے ہیں ہون انہوں نے بیچار کرنے ہیں کہ پنجاب دی شانتی نو اگ ہندو کٹر فرستانے لائی سانتی جنہیل سنے بلکل نہیں لائی ہے بلکل ہون انہوں نے بیچار کرنے کیا کہ اس ان رنگ کاری پاون کھلا مانگے انہوں نے کھلا آگے شیڑ شیڑ جاتے ہیں جی اور کرلے رنگ کاری پاون کھلا ہون تک گر سیمت نہیں رہی ہرمان صلاح کھنا نے بقیدار امر سار چے سکھ برو دی نارے لائے پانسارے کی گئے بلکل سوڑایاں دے ہیں ہمیں ہرمان صلاح کھنا نو سجا دے دی گئی پاہر ہون جے دیکھنا لائی کہ اللہ بھی سجا دیں گا لائی تو دے گئی ہون آج کی یہ ہو رہا ہے کہ ہرمان صلاح کھنا دی جاد گھر بنا دیتی گئی وہ دا بہت بنا دیتا گیا جی وہ نے بڑی پنجاب لے شانتی رکھن رہ جا دیتی دوئے بنے سانتی جنہیل سنگھ نو آتوالی بنا دیتا گیا جی سمجھے نا ہون جے اینا چیز جہاں نو جیڑی سڑی ترم پرچار کمیٹیاں اور لوکوں دے سامنے نا لیا بے کہ پھرکا پرست جیڑا اس سانتی جنہیل سنگھ نہیں سی بلکل وہ دے ناڑ ناڑ جیڑی یہ ہے ہون لو ہونے نا دی پارسی جگی سنگھ جی کی ہوگی کہ دیکھوئے نا نیا اکھان دے سامنے سب کش ہو رہا ہے ایکت سادہ ایڈہ بڑھا نقصان کیتا نصر کوشی کر دیتی سادہ سوہ مان ٹیٹھے ری کر دیتا اور آتوال دی بھی سانپڑے جا رہے ہیں اور اچھے گل مکڑی نہیں ہے ہونے ہی دوبارہ بلکل اس گل تے مور لاؤنڈ لیں ہونے نا نے کہی تھی کہ موڈی سرکار نے پنچائتی پرسکار بندیا پنجاب چھے ہون جی اور یہ پرسکار انہ لوکان اڑتے جا رہے ہیں جنہ نے سکھ بھروت دی ڈھٹ کے سکھانی بھروتہ کی تھی اور اندرہ گاندی دیشڑی اوڑی خمیت کی تھی انہ چے کون را نانہ دیش مکھ اور جے پنجاب چے نرندر موردی نانہ دیش مکھنوں راشتری گورو گرام سوادہ پرسکار دندہ پنجاب چے دندہ نانہ دیش مکھنوں دندہ اور انہ دیش مکھ کونیاں جے نے داس نومبر انہی سوچرہ سی جی جے دوں ہالے سکھاں دیاں باؤ بیٹ گیاں دیاں بیٹ گیاں دیاں گڑاں تیر خواہ کے سان دیاں دلی دیاں کندہ جو حالے ہوں دیاں سے نانہ دیش مکھنے اوڑوں ہکٹور کے لیے ایسی کہ سکھانا ہی نہیں ہونے چاہی دی اور بڑا لمحہ چوڑا بلکم میں صرف اشارہ کروں گا جیڑے بندے ساڑی نسل خوشی نوں خوشی ہو کے بھی چنگا ہویا جی اس بندے نوں پنجاب چے آجڑا پرسکار اور یہ سارا کرپال سنگھ ہونا دے سامنے جاتا جاندہ اور یہ دھوئے بنے کہہ رہے ہیں جی ساڑا تیاسوگاڑے جا رہے ہیں کلہ تیاسوگاڑ دے نہیں وہ تو اپنا نار سرج بھی رہے ہیں بلکم ایک بنے کارے پانی جو سکھاں دیتا ہے آسنو منفی کر دیتا ہے بلکم خیرہ صاحب تھی داس دے جلی کہ کالچنلی ٹیم اتھے جا کے بھی آئی ہے تے اتھو جڑیاں تصویرہ سن جڑے جڑے سنگھا تھی ہیں تصویرہ سن وہ کارے پانی دے وچوں رینوویشن دے نہ آتے او ساریاں تصویرہ ہٹا دیتیاں گئی ہیں اور اجے تاکہ جڑیاں تصویرہ اتھے دبارہ نہیں لائیا گئی ہیں تو کہتے نہ کہتے جی اپا کئی کہ جڑی اجادی ہے کہ جی دیش دی جی پاردی اجادی دیگر کردیاں تے اسی بڑا سینہ ٹھوک کے کہیں نہیں ہے کہ نبے پرسینٹ جاں نانوے پرسینٹ سکھا نیشہ آتا دیتیاں او اس چیز نو میں جڑا اتحاسا ہو بدل رہیا تے ہو ساکتا کہ انہوں نے پنجاز سال سٹھا سالان دے وچے او چیز نو بالکل ہی وائپ آؤٹ کردیں کیونکہ جے پچھلی جنریشن ہی نہیں رہو گی تے انہوں نے پتا کتا لگو گا کہ او اتحاس دے وچے سکھا دا کی رول سی تے دوسرے بنے جی آپا کہی کہ سکھ سکھ پر چارک ساڑے ہو آپس جی لڑن دے وچے نے جا دے محروف ہے گے نے کہ انہوں نے اے چیز دا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے کہ رہا سب چٹھی دے والا پاکے چال دے ہیں چٹھی دے وچے دوسری ذکر کیتا ہے سنت جرنیل سنگ جی پنٹ راوڑے نے کیا سی کہ میں سریر دے مرن نو موت نہیں سمجھ دا سگو زمیر دا مر جانا یقینن موت ہے میریا نجرہ وچ کسے سکھتی موت ادھوں ہندی ہے جدو اپنی زمیر نو سکھ دشمن طاقتا ارثات پارس سرکار ہندو سمائی دی گلامی سبکار کر کے اے کہہ دے وے کہ سکھ ایک وکری قوم نہیں ہے اس نو ایک ازاد ادھے خود مکتیار راج پاک دی کوئی لوڑنی راج کرے گا خالسا دا سنکلب خالسا پنت دا سنکلب نہیں تا میں اے سمجھ دا ہاں کہ او مریا ہویا ہے اے سنچ جرنیال سنگھ ہونا دے بچن سان تے اپنو اے دیکھنا پاوے گا سوچنا پاوے گا کی آج دے ساڑے لیڈر او تھے کھڑے نے کی آج دے ساڑے لیڈر کے تے ایتنی جو سنچ جرنیال سنگھ ہونا نے کیا سی کہ تے اونا دی زمیر مارتا نہیں چکی تے دجھے بنے اپنو اے بھی دیکھنا پاوے گا کہ کی تے اپنی زمیر تا نہیں مار چکی دیکھو جی سنگھ جی آپ نے بہت ہی اہم سوال کی تا کوئی بھی قوم جیڑی ہے جیڑی اڈہ جس قوم دا برسا گورو میں ہوئے وہ اپن دوجھے اپیسوڈ سارا کریں گے جی کیونکہ سارا اپنا پنج ہزار سال دا تیاس دو بارہ لکھا رہے ہیں آج دا اپنا اے پر کرن نہیں ہے بلکل اسی صرف اینا دیکھنا کہ سنت جرنیل سنگھ جی پندرہ وارے آن دے بارس اور جیڑے ایس ویڑے شرومنی کمیٹی جہاں کال تا سیدے جیسے دار جیڑے ہیں اونا دی زمیر بھی مر چکی ہے ابھی وہ سنت جرنیل سنگھ دے ایس ایس میسیج نو خود بھی نہیں مان رہے بھی سکھے کوکھری قوم نہیں ہے بلکل تے جی مندے حد پھر اے لوگ سنتری تانگ دے نال لڑائی اگے لے جائی جا سکتی ہے سٹینڈ کے انہیں لیں دے پھر سٹینڈ کے انہیں لیں دے صحیح لفظ یہ ہے اے دے چے کوئی وکھرا دیش بنوان دی گل نہیں بلکل دی کوئی اے دے چے اتوار دی گل نہیں کوئی اے دے چے شانتی پانکرنہ دی گل نہیں یہ ساڑا حق بندہ ہے کہ سکھ ایک وکھری قوم ہے سکھ ایک وکھرا ترمہ اور اے دے تے جتھے مرجی اب مون پاگ ہوتا ہے جڑا بار بار کہہ رہے ہیں اب یہ سکھ ہندو ہے اس ہی انہوں چیلنج کر دیں کہ کار چینل تے جب ہم مرجی آگے دیگیٹ کریں کہ ساں نو صد کر دوئے بھی سکھ ترمہ ہندو ترمدہ کتنا کہ جہاں سہیں صد کر دیں ہیں کہ سکھ ترمدہ ہندو ترم نگل انٹین مون پاگ ہوتا ہوئے کوئی بھی آرے سسدہ بندہ ساڑے نہ آگے دیگیٹ کر سکتا سمڑے آگے بیٹھو ہم 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 اور سادے انہوں دے رہے ہی اس گلدہ پگھما کرن لئے سب کوئی سادہ تیاس بھیل کوئے جا رہے سادہ سدان بھیل کوئے جا رہے سدان سادہ ہے گروہ گران سدھون پانسزہ جنو ساروپیڈ کر کے سادے کوم دی ہوندنو ملیا میٹ کر کے میں بار بار گلکم آیا جڑا رو جاپاں سن دیں سادے نہیں جا ہندی ہے انہوں کی زندی رہو گی جنہوں کی پارت دے سودان چے دوسری یہ منع نہیں لیندے کسی فکر بکری کونگا بلکل دی تی اکھرہ صاحب آپ آگے چالدے ہیں دوسری چٹھی دے بچے بھی بیان کیتا کہ بڑھونگر صاحب آپ جی پلی پانت جاندے ہو کہ ہر دواری نرملے اداسیس دشمیش پتا دے امرتے نشجہ نہیں رکھ دے ارثات امرت شاک کے پانچک کاری رہ دے تارنی نہیں ہندے تی نا ہی گروہ گرنسیب جنو گروہ پدوینو سبکار کردے ہیں سگو ہندو سنسکریتی انسار دے تاری گروہ چلے دے سدانتنو ماندے ہن تے پگوان لباس پہن دے ہن اس کر کے گردوارا گیان گودڑی دی جدو مرس تھا اپنا دے لی کمیٹی استحابت کیتی گئی تے انہا نو اس دا حصہ کیوں بنایا گیا کیے دے پچھے کارنسی دیکھو جگہی سنگی ایک بڑا سدھا سوال آہو گنڈو بر صاحب مجھا جواب دینا چاہیے یعنی پاپنا کی کم کردی ہے یہ دا ہن سانوں ایک صدارن بندے نو بھی پتا ہے جی کہ سادہ جیڑا گروہ نانک گروہ گو گنڈ سنگ ایک صدارن سانوں دے گئے کہ گروہ گرنسا انہوں گرپد بھی دے گئے بیلکو تے نار گروہ گرنسا گروہ پانتھ دا صدارن دے گئے جی پانتھ چے ان لئی گروہ گرنسا بھی حاجری چے پنجا پیاریاں کلومر شک کے پانجک کاری ریت رکھنٹوں بھینا جی کسے نوں پانتھ دا صدارن نہیں منیا جا سکتا ہے دوسری گرہ کسے بھی پانتھک مسئلے بھی انہوں دی صلاح نہیں لی جا سکتا ہے کیونکہ وہ بلکو لنگینس تھا اس ہی کہنے ہیں کہ اس ہی گروہ گرنسا انہوں شب گروہ نو گروہ مند ہے او کہنے دے دیتا رہی نو گروہ مند ہے او پغمال باس پاؤں دے اور سپیشلی خاص نوٹ کرنا رہی جائے اللہ کے او ساڑھے خندے باتے دے امرتے نشچہ نہیں رکھ دے او پغمے کپڑے پہن دے اور ساڑھے ترمچے بلیب نہیں ہونا دا پھر انہوں پانتھک مسئلے آئیں دے پندرہ جدہوں بھی کو کمیٹی بنے انہوں کیوں لیا جا رہا ایدہ جواب بنوگر صاحب دے سکتا ہے بلکو جی تے ویلا ہو گیا ہے بریک دا بریک دا بعد اس ہی گالباد کرنا گے راشتی سکھ سنگت نو کس طریقے نال دو ہیار چار دے ویچ اکال تک سہ بلو سموز سکھ سنگتان نو ایک اعلان نامہ کیتا گیا سی ایک سندیش دیتا گیا سی کہ راشتی سکھ سنگت ایک سکھ وروتی سنستہ ہے اور اس دنال کوئی سمجھوتا نہیں رکھنا ہے ساری گالباد جیدی اپا بریک تو بات کرنی ہے تو اسی ایسے طریقے دنال پروگرام دے ویچ بنے رہے ہو ملتے ہاں پا ایک چھوٹے جہے بریک تو بات ایک سو چھے دیشاں بیچ دیکھے جارے اکال چینل دیکھو دنیا رہے کسے بھی کونے تو لائیو یا ڈی لائیو کرنی پوری ٹیکنالوجی موجود ہے تو ہاںڈا سارا پروگرام ہائی ڈیفینیشن تے کور کتا جاوے گا جے تو سی گروہ مہارات جے پیغام نو کارگار تار پنچاؤنا چاو دیو تا آج ہی پروگرام ریکارڈ کرو ڈی سمپر کرو 077-027-48906 دے بریک تو بات ایک باری پھر آپ جیدہ سواگت ہے تو سی دیکھ رہے ہو اکال چینل سکائی 843 تے پروگرام چلے سکھی دی داستان سکھی دی داستان دے وے چا جا پاں گالبات کار رہے ہیں جہ درم ہندر سنگھ خیرا والوں جو کے چل رہے ہیں مسئلے ہیں جو تے پروفیسر کرپال سنگھ بڑھونگور جو کی پردانش رومنی گور دورہ پر بند کمیٹی تے انہوں نے ایک چٹھی لکھی گئی تے انہوں کوئی سوال کیتے گئے جو آج دے جو کے مسئلے چل رہے ہیں تے اس دے بھال اسی اگے بات دے ہاں بریک تو پہلا ہمیں آپ کا کافی کچھ ڈسکس کیتا ہے خیرا صاحب دے نال تے ہون آپ آگے چل دے ہاں کہ دو یار چار دے وچے چٹھی دے وچے بھی سوال ہے راشتی سیکھ سنگھت نو لے کے ایک سوال ہے کہ دو یار چار دے وچے ایک حکم نامہ ایک گرمتہ ایک سندیش جاری کیتا ہے کہ ایسی کالتک صاحب والوں کہ او تو اٹھ سامنے سی پڑھ کے سنونے ہاں شریق کالتک صاحب تے لگاتار سیکھ سنگھتاں والوں روز پتر تے شکایتاں پوجھ رہیاں ہن کہ صاحب شریقرو گرنس صاحب جی دے پہلے پرکاش پر عبدی چوتھی شتاب دی سماگما سمیں آر ایس ایس ولوں سیکھ قومنال چوٹھی ہم دردی پر گٹان لائی بہت ڈونگی تے شاتر چال چلی جا رہی ہے سیکھ پنتنوں اندرو کھورا لون لائی کوس بیٹھ کیتی جا رہی ہے تے انہ منصوبیاں تے تحت سرب سانجی گرمانی یاترہ دا اڈمبر رچیا جا رہا ہے پنتھ ورودی آر ایس ایس راشتی سیکھ سنگ جتھے بندی ولوں پچھلے لمبے سمیتوں سیکھ پنتھ ورودی سرگرمیاں کیتیاں جا رہیا ہن اس ولوں اپنی اس کوئی حرکت اس ولوں اپنی اس کوجی حرکت نو املی جامع پہنون تے سیکھ سنگتاں تے سیکھ جتھے بندیاں دا سنہیوگ حاصل کرن لائی شریقال تک صاحب تے خور تک صاحبانا دے سنہیوگ پراپت ہونڈ دا گمراہ کرن پرچار کیتا جا رہا ہے اکال تک صاحب بلوں پنتھ ورودی کسے جتھے بندی نو قدا چتوی کسے کے سمدہ سے یوگ نہیں دیتا گیا تے نہ ہی دیتا جاوے گا سمو سیکھ سنگتاں سیکھ سنستاماں سیکھ جتھے بندیاں تارمک سبا سوسائٹیاں اتی گردوارے سہبانا دے پربندگانو سوچیت کیتا جاندہ ہے کہ اس اکال تھی پنتھ ورودی راشتی سکھ سنگت جتھے بندی تے پرچار تو سوچیت رہن اتی اس جتھے بندی نو کسے کے سمدہ سے یوگ نہ دین سیکھ بند دی پرتیند سنستانا شومننگ گردوارا پربندگ کمیٹی بلوں انا شتاب دی سماغماں نو پنتھک جاہو جلال اتے توم تامنال منولے ٹکویں پروگرام او لیکے گئے ہن جنا لئی سمو سنگتاں سہی ہوگ دین تے اے دے نالی تھلے آپاں دیکھ ساک دے ہاں کہ پانچے تک تھاں دی جہدار سہباناں دے جڑے سکنے چرنے او بھی تسی سکرین تے دیکھ ساک دے ہو تے اے جڑی لیٹر سی اس ٹائم جا پاکے کہ اکتران دا پنتھ چوینہ نو شیک دیتا گیا جاں کہتا کہ ایک لاغو گار دیتا ہے کہ ایک پنتھ برو دی جڑی شکتی ہے گیا پھر آج جے اے ہو جائے کی بدل گیا کہ پروفیسر بنونگر ہونا نو انا دے سماغماں دے بیج شرکت کرن دی لوڑ پائے گی دیکھو عزیز سنگی کللا سماغماں دی شرکت دی لوڑی دوں بھی اگر دی کرنا جی اے میں بدونگر صاحب نو تاں چیتا کر رہا کہ تسی کسے گل کے تاں جو پنتھ نے پاس کیتا ہے تو اٹھے کھڑے رہو بلکل سب کچھ کیوں انٹا رہے ہیں کتنا انٹا رہے ہیں میں دانس بینٹی کرنے گا اے تسی کلیر کر لیا کہ بیسو چارچ فیصلہ ہویا ہے بجری راشتری سکھ سنگت ہے جی اے جڑی اے پائی سکھ ورودی یا پنتھ ورودی ہے پنتھ دا یہ حصہ نہیں ہے گی اے پنتھ دا حصہ نہیں ہے یہ کی یا کتنا ہے یہ اپنے اخیرتے چل دیں پر اے سوال دا جی رجبار تو دی پوائنٹ ہے بندونگر صاحب ان میں کیوں لکھے پٹنے جیڑا جنوری بیسو ستارہ نو گروہ گروہ سنگلہ تین سو پیاما پر کاش پروہ منیا گیا ہے جی اے نرندر مردی کوڑوں راشتری سکھ سنگت نے سو کروڑ دی گرانٹ لے کے منائے ٹھیک ہے بندونگر صاحب ان میں بچار کرنی چاہیے دی سی کہ جیڑا سماغ میں راشتری سکھ سنگت بنو دی اسی انہا چاہت شمیولیت نہیں کرنی بلکو دی اور تسی ساری دنیا نو پتا بھی انہا نے راشتری سکھ سنگت نے خور بھی بہت سارے سبور سا ڈپو مل دے ہیں کہ آج لے ہون بنے نا جی سا ڈے راشتر پتی رامنات کو بند جی اینہا نو حلے اپنے چونے نہیں سی گئے جی اید دوں پہلا راشتری راج پارسی کے انہوں بیہار دے جی راشتری سکھ سنگت وارے ایدے کارے نو سنمان کرنے گئے انہوں دے بکیدا میرے کو نہ آیا ٹھیک ہے بے تسی ساڑی بڑی مدد کی تھی اور انہوں نے سب ہموریوں کیا ہے بے میں دس میں پادشاہ دے پربدی سیوہ کی تھی کر کے میں نو راشتر پتی دیا ادھے لی میری چون ہوئی جی ویہی جتے بات چھا جی انہیں ساریاں کڑیاں رہ دیاں جب نومر صاحب نو پتا تھی کہ اسی ہیں فیصلہ کر چکے ہیں کہ راشتری سکھ سنگتے کسے سماگتے نہیں جانا جہاں انہوں نو بنوندی آگیا نہیں ہے پھر نریندر موڈی گرانٹ دندہ راشتری سکھ سنگتاری گرانٹ لیں دے آیا اور اوہ دے ویچ بھی انہوں نے پچھے پاہ نہ کی ہے جی نریندر موڈی نے آر ایس اس نے بڑا سپشٹ کر کے کیا ہے کہ اسی ہیں گرو گورنمنٹ سنگھ دی چسویر یا مورتی نو شکشید وجو پروان کردے ہیں اسی ہیں مہارانہ پرتاب دے شیوہ جی مرٹا دے برابر انہوں ہندو نائک مندے ہیں جی میں بنونگر صاحب نو بہت نمرتہ سہے دے پچھوں گا بھی کی تسی یہ دینا سہمت ہے کی ایسا ہو سکتا ہے اسی ہی رجانہ سکھ دی اداس اپنا کردے ہیں گرو گرانٹ صاحب دے سن مک دسان پاس شین دی آتمک جوت سری گرو گرانٹ صاحب ٹھیک کی گرو گرانٹ صاحب جو گرو گو گنسنگ نو وق کیتا جا سکتا ہے جہاں وہ دی کسے کلپت فوٹو نو مانتا دیتی جا سکتا ہے کہ میں بنونگر صاحب ضرور دے سن جہاں پچھنا چاہاں گے سڑھا حق بندہ ہون جاہاں رسس والے نرندر موڈی دے راہیں سادھے سداانتھوں پوری ترہاں ختم کرن لے ایک پروگرام نو دے ہیں اور میں جیسے ہیں تو انہوں نے ایک ہور دستاں فوٹو میں تو انہوں گے لیا سے پیش دوں انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دنا چھے جہاں دن منایا جا رہے ہیں پٹنے ایک بڑے سارے پوستر لائے جنہوں نے تھلے گرو گنسنگ دی فوٹو اٹھے نرندر موڈی تو دے منتر جاندی ہے سکھ قوم دی گیرت کچھے گی سکھ قوم دے اندروں انہ کچھے گی کہ ساڑھے گرو دی فوٹو بنا کے تھلے داؤ نرندر موڈی اٹھے لاؤ اور اے ساڑھے کرپال سنگھ بندوں گر جاندی ہے دیکھو اے اتھے جاندی ہے وہ سماغ میں کی جاندی ہے جس راشتری سرگنہوں نے بہن کیتا ہوئے او گرانٹ لے کے بناؤں دے گرو گنسنگ نے ہندو نائک تیام شخصیت لی بناؤں دے اتھے جا کے سردار کرپال سنگھ بندوں گر جدوں ایک کلپت فوٹو نتیش مار کے نرندر موڈی نو دندے تو دے نارک نرندر موڈی شفت بھی کار دے کی کہ نرندر موڈی ساڑھے کرانٹی کاری پردان تے ہون جی اس دی لاتا دو اورنگ جی سوچنا چاہیتا کہ یہ جڑے بندیاں کدھے بھی جڑے دس کے دوانوں ساڑھے سدہ دس کے سے قوم دی ولکھنا ہستی را برور کر رہا ہے انہ کو تسی پائی کی آس رکھ سکے دیں توڑی گو مت کر دیں گے اس کر کے بندوں گر صاحب پچھنا جروری ہو گیا بے تسی پائی راشتری سنگتنوں خودی سنسطہ گئنے ہیں خود ہی انہ دے پروگرام تھی جاننے ہیں تے خود ہی انہ دے بنائے ہوئے ایجنڈے تھے سارے کام کرنے ہیں اسی سنگتہ نوں داستے جلے کہ آر ایس ایس والوں ایک جدہ ہم پہلا بھی ان فارم کیتا اسی کہ اس طریقے دن آل کوفیا پتر پیج کے جڑے کے اپنے کارکون انہ دسیا جاندہ انہ نے ورک کتھے کرنا انہوں ایک فریمورک دیتا جاندہ اسی ایسے تے کام کرنا بہت وٹی ایک ٹھنک ٹینک جڑا انہ دا چل دا اس دے ویچ جڑی خوفیا جان کری ہے وہ جڑی باہر آئی ہے تو اسی میں جڑا آویلیبل ہے تو اسی آپ بھی جڑا جا کے لے سکتے ہوئے جان کری اس دے ویچ تو انہوں سی کوش پوائنٹ جڑے کے پچھلے جا پا کہیے کہ داس بارہ پندرہ سالان دے ویچ سیخ قوم دینال خوئے نے اے چیزیں دو ہیار تین چار دے ویچ باہر آگئی ہیں سی پر لوکا نو سنگتا نو پتا نہیں لگ سکے اسی اس دے جڑے شکار سی ہو اج دیکھے دے پورے طریقے دینال ہو چکے ہاں انہ دے ویچ آر ایس ایس دے ورکنا نو سکھ بنونا اتے وکاو سکھا نو خرید کے آر ایس ایس ویچ پرتی کر کے سکھ رید مریادہ تو الٹ پرچار کرنا تے سکھ تے آس نو توڑ مروڑ کے پیش کرنا ایک ہم ساڑے دیکھ دے دیکھ دے اپا دیکھئے دے ہوئے ہن اپنے پرچاردہ نشانہ پندہ نو بنونا اتے پندو سکھا نو گرمانی دے گلت ارث کٹ کے اتے آس نو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اتے سکھا نو ہندوان دا ہی ان سے ثابت کرنا ہندو مندرہ ویچ کیرتن دربار کروانے اتے گرتواریاں ویچ ہندو تارمک سماگم کروانے ہندو جتے ہیں والنو کیرتن کروانا تے سکھی دیکھواڑیاں والنو ماتا دیاں پیٹاں گمانیاں اے بھی اپنے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں خویا ہونا پنجاب دے ہوئے چاپا بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے جڑے سنگر نے سکھی اس روپ دے ہوئے چھے پیٹاں گوندے نے جائیں ہوئے ہرکتاں کردے نے سکھ نگراں سکھ محلیاں تے سکھ علاقیاں دی نشان دے ہی کر کے انہ علاقیاں ویچ ود تو بد گیر سکھاں یوپی بہار تے بیانو بسونا سکولاں کالجاں چا آر ایس ایس دے نال سبند تے آپک لیکچرار پرنسیپل لیونے تے سکھ بدیارتیاں ویچ پتت پونے دی لیر نو شیع دینی تے سکھی دو دور رکھن لی اوپرالے کرنے اے سارے اوپرالے جی آپک یہ کہ جنو آپاں پنجابی کلچر کہہ کے گئنے ہاں اس دے تے جڑے اے اوپرالے نے بہت بڑے پتر تے نائنٹیز دے ویچوں ٹو تھاؤزنڈ دے ویچے اے سارے اوپرالے کیتے گئے نے تے سکھ جڑا آج دی دی جی آپک یہ پنجاب دے ویچوں پتت پونے والا انہا زیادہ ہو گیا کہ ساڑھے جڑے رول موڈل سن اور رول موڈل انہا نے چینج کر دیتے ساڑھے رول موڈل ہونے چاہی دے ساڑھے جڑے پرانے شہید ساڑھے پرانے جرنیل پر جڑے جوکے سامنے دے ساڑھے رول موڈل اے ہو جے پناہ دیتے گئے کہ اسی اونا مل دیکھ سکیے اسی اونا ورگے دیکھ سکیے تے اسنو ہی جڑا اوبارے آگیا اس تو بعد پنجاب بہو گھنٹی سکھ صوبے نو کاٹ گھنٹی سکھ صوبہ بناؤں لئی واد تو واد گیر سکھ لوگ پنجاب بیچ پر جنے تے جی آپ پگئے کہ ہونے ہونے سینسز ہو کے ہٹینے کوش سمیں پہلا تے اس دے ویچ بھی سکھا دی جڑی وسوں ہیں سکھا دی جڑی گھنٹی ہے او دن بن دن کاٹ دی جا رہی ہے تے اون آلے چالی پنجاب سالان دے ویچ پنجاب بہو گھنٹی سکھ صوبہ نہ رہ کے کٹ گھنٹی سکھ صوبہ ہو جائے گا تے جڑی دوسری وسوں ہیں او پنجاب دے ویچ واجے گی جدو ساڑی وسوں ہی نہیں ہوئے گی تے اسی او اس کھتے دی ملکی ادھا کتھوں اسی ٹھوکے کہہ سکتے ہیں کہ او کھتہ ساڑا ہے گا دے شبابر موہے ہیں شبت دے گلت در تھکٹ کے اس نو گرگومن سنگھ والوں شبجی کولوں ورمنگندہ پرچار کرنا ہے اے بھی اپا دیکھا کہ کس طریقے دے نال جڑے ہونا دے ویدوان نے او اے چیچاں کردینے سکھا دیو تے حملہ کردینے گرتیک بھادر نال شہید ہون والیاں نو پائی متی دا شرما ستی دا شرما تے پائی دیالا شرما کر کے ہندو ثابت کرنا ایسا نو پلی پانت پتا ہے کہ او گرو دے سکھ سان پر انہا نو ہندو ثابت بھی کیتا گیا شوٹے صاحب جا دے نو شہید کروان والے ہندو گنگو برامر دا نام عدل کے گنگول حق مسلمان ہوندہ پرچار کرنا شوٹے صاحب جا دے نا شہیدی کلنڈر شاپ کے صاحب جا دے نا اوپر رام چندر نو شیرباد دیندہ دکھونا گرنانک دے کلنڈر دے لب کشنو شیرباد دیندہ دکھونا اے ساریاں جنہی ہیں پیکچرز دیں تو اسی گوگل دے بچ جا ہوتے ہوتے جا کے تسیں اینٹی سکھ ٹائپ کرو جاں کلنڈر ٹائپ کرو تو انہوں یہ ساریاں ایمیجز ہوتے تو انہوں مل جان گیاں اور یہ ساریاں بقیدہ راشتی سکھ سنگت والوں آر ایس ایس والوں راشتی ایس وام سیوک سنگ والوں انہ والوں شاپیاں گئیانے اور بڑی حرانگی یہ ہندی ہے کہ انہا چیر پہلا شاپیاں گئیانے اور اس دی جڑی ویروتہ ہے کسے وڈے پدر تھے کسے وڈی جہتے بندی نے نہیں کی تھی اومنہ میں شوایدیاں سورجی کرنا دس گرو ساہبان تھے درسا کے سب دیوی دیو دیاں دے پیراں ویچ ایک انہوں کو آر نو درسوڑا مطلب یہ سارا جڑا ہونا تھا ایک فریمورک سی جسے ہوتے انہوں نے ہالی ہالی کام کی تا اور آج جی جی آپاں جو کہ پنجاب دے ویچ سکھان دی حالت ہے آپ پنجاب دی گلت آن کر دیں گے جڑا بہت گنٹی جڑی جنسا کیا ہے گی ہے سکھان دی ہو پنجاب دے ناری بلونگ کر دی ہے اور وہ ہی ساڑے گرو ساہب باندی ترتی ہے گی ہے تو یہ خیرہ صاحب ایک گل ہور بھی ہے کہ جے آپ پنجاب دے میں چھاکے دیکھئے محولے ہو جائے گے تا نو سیرتے پگا نہیں دسن گیا تے یہ ہو تو اسی پنجاب جو بار جمہو کشمیر ڈلی جتھے سکھان دی گنٹی نہیں ہے گی تے اوٹھے اجے بھی جڑا سکھی تھا تا نو چیرا مورا دستاراں دیکھ دیا نے دیکھو جی ساں گی ہے یہ بڑی صدی اللہ کہ پنجاب کے انہوں نے جو جنا بل تنگ دے ناری کے لیر بنا کے سکھی نو قتل کرنے کا مصر جی اور جتنا آپ نے بڑا ایک قیمتی گل میں چکی ہے کہ کسے بھی ساڑی سنسا نے لیر بنا کے جواب نہیں دے سکھی اب باتا جاننے نیچوں دے جاننے نیچوں دے بھی پر میں ایک بینتی کر رہاں بھی جے خال سے دی وکھری ہون دی ہی ناری سکھ قوم دی وکھری ہون دی ناری پھر خالستان دی ارس کی رہ جانگے دودھ جی آج آرے سے ساڑی اچھے نہیں ہے انہا نے اپنی ایک ریت مریضہ بھی بڑھیں گیا اچھا دی وہ میں دوکمنٹ کام بسنا ہاں انہا نے یہاں کہ یہ پورے جوپی چھے وڈے پدر کے ٹو ساوزن ٹو چھے آج نہیں بڑے چردے لگے انہا دے ست میں اب دیشیں چوبنڈی گئی جانکاری ملی کہ سکھ ترم سکھ ہندو ترمدہ ہی ایک کانگ ہے ہندو تے سکھ ایک ساتھ رین لی ساڑھے گروہاں نے سانجی وارتہ را پاٹ پڑایا ایڈی جیڈی مریادہ انہا نے بنائی ہوئے ہیں کہ خاص تے آن دینا کہ ارداس گروہ برانسار بھی حجوریت نہیں کرنی اچھا دی کہ سکھ سانگت ارداستوں پہلاں وندے مات رمضہ پاٹ کریں تے رام چندر تے کرشند گیاں مورت گیاں راکھے فلنا دی مالا چڑھائی جاوے ملہ بے سارا ڈاکومنٹڈڈ آئے ہونا دے ڈاکومنٹڈ بنا لے نا جی کہ گروہ کو بین سنگھ دی فوٹو نو انہا پرموٹ کر دیو جی کہ سکھ بھی جیڑے یا دیوی دیو تے مانگوں گروہاں لیاں فوٹو پوجین گیاں شروع کر دیں اور گروہ گروہاں صاحب دا جیڑا سنگھل بے جاگ دی جو دا سنگھل پو سکھاں دے دلاندے وے چھوکڑ دے جاوے جو انہاں دے ہردیاں جو پوراں طورتے خدم کر دیں تے اینہاں نو پوراں طورتے جیڑا شفدنا نو توڑ کے مورکیاں جوڑ دیتا جاوے جوڑ دیتا جاوے بڑی بڑی پلیننگ دے نارے سب کش ہو رہاں تے آپانوں دیکھو ساڑھا فرج کی بندہ میڈ گے دا کہ جے ہسیں اپنے قوم دی ولکھن ہوند ہستی رکھن ڈی جے دے پچھے گروہ نانکتوں گروہ بن سنگھ تک دس گروہ سہبان انہاں دیاں کربانیاں تے ساڑھے بندہ سنگھ باد جاتے او دنواد سے خراج تک جی کہ انہیس سو چراتسی توں باہت گھوڑ روز تے ساریاں ساڑھیں جیڑھیں شیدیاں یہ ساریاں ساریاں نو اسیں جان بجھ کے قسم کر دیاں گے جے اسیں سکھ ہوندی وکری ہوند ہستی نہ رکھ سکے پر دکھ نہ کہنا پڑھیں دے جیسے ہی سنہی سنہ میں دے سنہ ایک خور بھی کر لے جے اسیں اپنے ہوندنوں جیندہ رکھنا سنہوں پرنٹ میڈ کے بھی جیندہ رکھنا پہوڑا جی شوشل میڈیا دیا جائی گھر کل نو اس نے ڈلی کر دیتی جی ایس کر کے جیڑھا ساڑھا پائی سنہاں تا جی اسیں ہودا ہی پرچاہ جی سنگ جی سارے چینل نہ دینا کر سکے لوکوانوں دسنا سکے بھی پائی ساڑھی بکری ہوندہ ساڑھا بکھرا ترمیہ اسیں سے ہندو ترمیہ اسیں ہر ترمیہ ستکار کر دیاں ہر ترمدے بندے نو پیار کر دیاں ساڑھی بکری ہوندہ حکم پر ساڑھی اپنی بشان بکری بلکل تی خیر صاحب اتنے نال جہاں پا ایک گل ہو رہے اٹھ کریے بڑھنگر صاحب نو اسیں ہی بھی پچھنا جامان گے کہ جو آج پنجاب دے بچ پر آمارو جانگ جیڑی اس ٹائم چال رہی ہے اس نو روکن دے لی اوپر آلے کوئی کیوں نہیں کیتے جا رہے اور دوجہ میں تو انو یہ پچھنا گا کہ یہ محول کیوں سرجہ جا رہا ہے ہو کیوں رہا ہے اس طریقے دلال جیسے ہیں کہ یہ تھوڑا جہاں پیان دے ہو بڑھنگر صاحب بھی کہہ رہا ہے ہور بھی بڑھ گئے ستامہ کہہ رہے ہیں اب اس سان نو انیس سو اچراسی چھے سکھ رائیسنس لائبریری جیڑی ہے او موڑی نہیں کی جی او کہیں دے اسی موڑ دیتی پر اینوں سارے نوہاں پراہمارو جنگ دے میں لے ہونڈ رکھاں جی انہاں موڑی ہووے جاں نا موڑی ہووے پر اونا تیتنیا سالاں تے آرہ سس میں ایک گل جیڑی ہے او پکی طرح جوجنا چلے ہیں جی کی جیڑے بھی اتیاسک ساڑے پراتن سروت کہلو گرنٹ کہلو انہاں سارے جیڑے بھی جگری سنگ جی ڈرامانوار دی ملاوٹ ہے بلکل اور ہونڈوں کی کر رہے ہیں شروعنی کمیٹی دے تھرو کہ جیڑے تو اٹھے گرنٹیاں خوب ہوئے انہوں اتنا ہی پرچاروں اور او گرنٹھا دی ملاوٹ ساڑے پرچار کا جے پراہمارو جنگ دا سواب بند رہی ہے میں نہ نہیں لوں گا کیونکہ گلوٹ دی ہے پر جننے ساڑے ہیں ایس ویڑے جننہ کو میں دیکھا کہ ساڑا پرچار کہاں دی یہ کوئی خیب آجی ہے ایک تیر جیڑی ہے او کہنے دے کہ جیڑے پرانے سروتا انہوں ان بند پرچارنا چاہیے ہیں اور ان بند پرچارن سے ساڑا بہت بڑا نقصان ہے سانوں حکم ہیں کہ اسیں ہر گلو گرنٹ صاحب دی کسوٹی دے لا کے پرخلی ہیں اس نے روکیا کہ اس طرح کے دن آل جا سکتا جی آپ آگئے کہ اس طرح دی دوشن بادی جدوں ایک دجھے دے خلاف کردہ دجھا پہلے دے خلاف کردہ کی اس طرح کے دن آل اس چیدہ حل ہو سکتا جیڑی سنگ جی ایک کتما بیر نیسہ جیڑی تسین دے رہے ہیں دوشن جی ہے کہ شروع منی کمیٹی نو اور اکال تک دے جیسے دار سہبان نو ایک خاص پروگرام بنا کے کام نو بینا چاہی دیا بے پائی تسین کیول تے کیول گرو گرنٹ صاحب دی بچارتا رہا دی او دے چے گربانی دی کسوٹی چے لا کے جیڑا تیہا سناؤ تیہا سنونا پرو چاہا سڑا ہے بار جیڑی تے آچ ملاوٹیا پائی انو کٹ کے سناؤ تی جیدنا کرو بھی ایسا ہی لفظ بلافت جو لکھے آئی ہی سنونا تی جی آپا کہے کہ دوسرے بنے وروتا جانڈی ایک دوسری طرح لے لیا تی شردہ پوری ایک قدم سکھ دی ختم کرن دی کوشش کیتی جان دیا کہا ہاں جیڑی سنگ جی دی نو تسوی ہی آئی ہوا کہا لو بھی سکھ ترمجی ہے دی بڑی کنفیوزن پا دی دی تی تیزی انو شوشل میڈ کا دے دو اسی ان اپنے بچیاں نو کی دسان گے بھی ساڑا سکھ ترمجیرہی شوشل میڈ کے دے ہو ریا ہے نہیں ہے ساڑی ڈیوٹی صرف میڈ گئے دی اور ہر میڈ گئے دی اور خاص کر جیڑی ساڑی جنگ جنریشنیاں اے نا زنا کو سیمینار کر کے کو میٹنہ کر کے اے نا نو سکھ ترم دیاں قدرہ کی امتہ سمجھا ہو بھئی اے سکھ ترم کوئی چگڑے پاؤناڑا ترم دیاں اے چگڑے سل جاؤناڑا ترم دو جہاں دی گلامی گڑناڑا ترم ہے گا آج دوسری یہاں پہ گلام ہوئی جانے ہیں بڑی سیمپل ہے کہ دیکھو اسے گروہ گرانساہو تے پروسارہ کی گیڑی آن ریت مریاضہ دی گال دینک صرف ہے ابھی وہ ریت مریاضہ بدلنے کیوں چاہوں دے وہ سکھیری پیشان ختم کرنے چاہوں دے گال سے رفیں نہیں چاہے دوسری یہ گال دے ہے ابھی اسے ریت مریاضہ کیوں کوئی نہیں ہے کہ پائی نہیں بدلی جا سکتی ہو چا ساڑی سکھری وکھری پیشان سے ایک ترم دے وکھرا ساڑا سدا جی جیڑے بچیاں نو سمجھاؤناڑی گال دیاں انہاں ریت مریاضہ چاہے چکرچی نا پاؤ صحیح اللہ انہاں نو سیمپل گال سمجھاؤ گے گرو گو بین سنگھ نے پہلا گرو نان پا شاہی نے سپسٹ کی تا بھی کیس قتل نہیں کرو نہیں بلکل تمہاں کھون نہیں پینا یہ پہلے جام میں تو ہی گال شروع ہوگی جی ایک کو ایک سکھ ترمیاں جیڑا گرو جو نے دو سو سال جی خود وچر کے سوڑا سوڑا دین میری بسا کی تک ایک صداحن دتا جی او صداحن تے جیڑے فورنر ساڑے سکار رہا وہ مان کر دے بلکل او سکھ ترم دے صداحن تا دے مان کر دے جی اس ہی سکھ ترم نو ایک ایڈا بنا لے چگڑی آری گا دے ایس کر کے بچیاں نو سمجھاؤ سدھی جیگل بھی پاہی سکھ ترم تھی کے اندھا ہے کہ آچار کریتا نہیں کرنی ہے بلکل ہر ماہ کا فرج بن گا بچے نو سمجھاؤ جرور مننا نا مننا بچے دی مرجی دودھ جی خانس کا لجیڑی جیڑا سکھ ترم تھی آہور کے ہی جہی نہیں اوہے آکے تماکھو دی ورٹھونے کرنی شراب دی ورٹھونے کرنی ڈرگ دی ورٹھونے کرنی آچار اوچھا رکھنا بلکل سکھ سب یا چار کی کہندہ کے پاہی ویاتوں پیلن منڈے کڑیانے سریر کس بند بھی نہیں بناؤنے بلکل تے ویاتوں بعد جیڑا پاہی وہ آدمی تیمینے اپنا جیڑا صدق قیم رکھنا یہ اگر جیڑیاں ساڑیاں قدرہ کی امتحان سے سمجھاؤں چے سفل ہو جی جی جیڑا کے یہ گھرلس ہی کر دینے اوپروں اوپروں لے گئے ڈانگ سوٹا ہوئی جو ایس گھرانتے چاہی جہاں دیکھے ساڑھی سمپرتا ایدہاں کہیں دی ساڑھی بابا ایدہاں کہیں دی جان پوچکے خلطو نو حکمیں پانچ بانیاں پڑے بلکل لیکن ایک ہوا بناتا ہے جی گرو گرانت صاحب دی جان جی موڑ منترا ہو دی بیاکھا ہے جب جی صاحب ہے جب جی صاحب دی بیاکھا ہے پورا گرو گرانت صاحب جی اسی سدانت نو سمجھنا ناکہ ایک ڈراؤہ بنا دینا جی ایس کر کے عملی طور پر جننے ساڑھی نوجبان پیڑی ہے انہ نو سمجھونا پا ہوئی سکھ ترمدیاں کرنا کی انتہا نو فالو کروں گے تے ایس جوگ دے بیجے کہ انہیں سخی رہنا جی تے او سکھ ترم اپنا ہوئے تے سکھ ترمدیاں کرنا کی انتہاں سے چلے جے انہیں اپنے آپوں سخی رکھنا بلکل جی خیرہ صاحب رہے بہت ودیہ طریقے دنے آل گال گئی کہ جی ایس جنم دے بیجے کسے انہیں سخی رہنا تے اس سکھ ترم اپنا کے بڑے چنگے طریقے دنے آل سخی رہ سکتا ہے کیونکہ جو پہلا سزاند گروہ پاشاں دیتا کرت کرو نام جپو وانٹ شکو جی ایسی تنہ سزاند تا دے چال دے ہوئے سکھی دیاں قدرہ قیمتہ پوریاں جڑیاں چار رہتاں چار بچر گرہتاں گروہ صاحب نے منع کی تے کہ ایک کام نہیں کرنے جی ایسی او کام کر دے ہاں تے بہت چنگی جی گال ہے کہ جی ایسی میت بھی کر دے ہاں ساڑے کال جی آپ اگے کے دنیاوی چلنلی ساڑے کال پیسا بھی ہوندہ ہے سی چنگیاں گھڑیاں لے سکتے ہیں تے جی ایسی ڈرگی نہیں ہوندے یہ ساریاں چیزیں گروہ صاحب نے سانو پہل نہیں پانسو سال پہل نہیں ہو چیزیں منع کر دیتی ہیں تے جی ایسی یہ ساریاں چیزیں فالو کر دے ہیں تے ساڑا جی ون جیڑا ہے اور بہت ہی خوشحال جی ون جیڑا ہو سکتا ہے تے آج دے پروگرام دے وچے انہا ہی جہدر بندر سنگھ خیرہ ہونا دا سی تنواد کردے ہیں کہ انہا نے سٹوڈیو دے وچا کے ساڑے نا گلبت کی تی سنگتا تھا کہ ویورس تک جیڑے وچارنیاں پچائے تو انہوں پروگرام کس طرح اندر لگیا تُسی جرور اپنے پروگرام دی فیڈبیک جرور دے ہو سانو کال کر کے دسے ہو زیرو ون ٹو ون ڈبل فائف ڈبل ون ڈبل زیرو ون تے تے جے تو انہوں پروگرام چنگا نہیں بھی لگیا تام ہی تُسی سانو کال کر کے دسے ہو تُسی سانو ایمیل بھی کر سکتے ہو info at akal channel ڈاٹ ٹی وی تے آج دے پروگرام دے وچ اینہا ہی اکیر دے وچ فتح دی سانج پونے آجی واہ کر جی کا خالصہ واہ کر جی کی فتح بولے سانے حال ساس بھی موسیقی موسیقی